اندرہ بولیٹن کا آغاز ایک بڑی خبر کے ساتھ کریں گے اور یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں ایلوش شادہ سے رنگداری مانگنے والا آروپی گرفتار کر لیا گیا ہے گروگرام پولیس نے آروپی کو گرفتار کیا آروپی نے ایلوش شادہ سے ایک کروڑ روپے کی رنگداری مانگے تھی بگ بوس اوٹی ٹی ٹو کے وینر رہ چکے ہیں ایلوش شادہ یہ بڑی خبر آپ کو بتا دیں شادہ سے رنگداری مانگے جانے کا معاملہ سامنے آیا اور اس معاملے میں جس آروپی نے رنگداری مانگی تھی ایلوی شادہ سے اسے گرفتار کر لیا گیا ہے گروہ گرام پولیس کو یہ بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے آروپی کو گرفتار کر لیا گیا ہے آروپی نے ایلوی شادہ سے ایک کروڑ روپے کی رنگداری مانگی تھی بک بوس اوٹی ٹو کے رہ چکے الوش یادف پروگرام پولیس نے آروپی کو گرفتار کیا ہے الوش یادف سے رنگداری مانگے جانے کا اماملہ ایک کروڑ روپے کی رنگداری مانگی گئی تھی اور اسی معاملے میں آروپی کو گرفتار کیا گیا الوش یادف سوشل میڈیا اسٹار سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کافی مشہور ہیں الوش یادف اور ان سے رنگداری مانگے جانے کا ماملہ سامنے آیا تھا گلشن گروور ہمارے وشیس سمدھا تھا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ادھیک جانکاری کے ساتھ گلشن کیا کو زیادہ جانکاری کیسے آروپی کی پہچار ہوئی کہاں سے پکڑا گیا دیکی گجرات پہ تینڈر اس آروپی کو گرفتار کر لیا ہے سلال بروگرام پولیس گجرات سے اس آروپی کو لے کر آ رہی ہے اور کچھ دیر میں ایٹی پی کرائیم برون دھہیا اس کو لے کر کے پیس کانفرنس بھی کریں گے دراصل یہ پورا ماملہ ہے کہ جو اوٹی ٹو وینر ہے بگ بوس کے الوش یادف ان سے رنگداری مانگی گئی ہے اور ایک کروڑ روپے کی رنگداری یہاں پر ورسپ کال کے جریعے جو ہے مانگی گئی تھی جو سترہ اکٹوبر کو ورسپ کال کے جریعے ایک کال آئی تھی الوش یادف کے پاس کال کرنے والے نے ان سے ایک کروڑ روپے کی رنگداری دیے جانے کے لئے کہا تھا اور یہ بھی یہ روپے آپ نے نہیں دیے تو انہیں انجام بھگتنے کے لئے بھی یہ کہا گیا تھا اس پر ایلوش یادف نے ٹیکٹر 53 تھانے میں پولیس کو ایک شکایت دی تھی پولیس نے شکایت کے ادھار پر ماملہ درد کیا تھا جس میں آئی ٹی کی دھارہ تین سو سرانسی اور تین سو سرانسی کے تحت ماملہ درد کر لیا گیا تھا حالانکہ ابھی تک اس کی جانتاری پولیس کی طرف سے یہ سکتائی جا رہی تھی کیونکہ 17 اکٹوبر کو یہ ماملہ درد ہوا تھا جو کی آج آپ دیکھتے ہیں کہ کافی دن جو ہے اس پورے ماملے کو ہو گئے ہیں 26 اکٹوبر ہے اور کل اس آروپی کو گجرات سے گرفتار کیا گیا تھا جو کی گرگرام پولیس اب گجرات سے اسے یہاں لے کر آ رہی ہے اور ایلوش یادف جو کی یوٹیوب پر ویڈیو بنا کر اور بیگ باوز کے نئے سیزن بیگ باوز تو اسی ٹو میں بھی انہیں جانے کا موقع ملا اور آج تل سوشل بیڈیا پلیوینچر کے طور پر اسے جانا جاتا ہے اور اس دوران ایلوش کی جو لوگ پریاتا ہے وہ اور بھی ادھک بڑھ گئی ہے اور پولوورٹ اور بھی تیجی سے بڑھ گئے ہیں تو اس پر اس طرح سے ایک کرون روپے کی رنگداری مانگی گئی وٹسپ کول سے جریئے مانگی گئی تو پولیس اس نے سکتے میں آئی اور پھر پولیس نے اس پر پورا ماملہ درج کیا اور اب سلال روپی کو گرفتار کر لیا ہے حالانکہ یہ روپی ابھی کون ہے کہاں سے ہے اس کے ابھی کوئی جانتاری نہیں دی گئی ہے کسی پریس کانفرنس ایٹی پی کرائیم برون بھائیہ کی ترتکی جانی ہے ابھی تو اس میں کیا کچھ جانتاری اس روپی کے بارے میں ملتی ہے یہ دس کو کو ہم ضرور بتا پھائیں گے لیکن جس روپی نے ایلوش یادف سے ایک کروڑ روپے کی رنگداری مانگی تھی اسے گرفتار جرور کر لیا ہے اور سلال گجرات سے اسے لے کر پولیس گروگرام آ رہی ہے چلے بہت شکریہ تمام جان کر دینے کے لئے کلشاہ تو بگ بوس اوچی چچو کے وینر رہے ایلوش یادف سے رنگداری مانگے جانے کا یہ ماملہ ہے اور اس ماملے میں آروپی کو گروگرام پولیس نے گرفتار کیا ہے گجرات سے آروپی کو گرفتار کیا گیا